Honorable Prime Minister of Pakistan جس طرح بھی آپ نے اپنے تازیتی پیغام میں جو بات کی ہے میں اسی کی تائید کرنا چاہتا ہوں یہ پورا موزز ایوان ہم سب مفتی عبدالشکور مرہوم کی وفات پر ہم سب رنجیدہ ہیں اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری ان سے پہلی ملاقات جب ہم دو آزار اٹھارہ میں منتقب ہو کر آئے تو بطور اپوزیشن کے ان سے خال خال ملاقات ہوتی تھی لیکن جب وہ کابینہ میں آئے تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ ہماری کابینہ کے مفتی صاحب ایک نگینہ تھے ایک انتہائی اماندار شخص بہت حلیم طبع بڑی سرات کے ساتھ بات کرتے تھے ایک جید عالم تھے اور اب پتہ جلا کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد کے پچھوارے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے الیکشن انہوں نے ایک موٹر بائک پہ کیمپین کی وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور کھری بات کرتے تھے میں نے ان کو کابینہ میں ہمیشہ کسی جھول کے بغیر اپنی بات کو کرنے میں ان کو بڑا ماہر پایا اور یہ آج اس ہاؤش کے لیے بھی اور آپ کے توسط زناب سپیکر پورے پاکستان کے عوام کے لیے میں آج یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ جب کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی عورنبل میمبر ان سخت معاشی حالات کی روشنی میں مشکل وقت کے پیش نظر جو بھی اپنے تائیں والنٹیریلی اپنی انترخواہ یا پرکس اور پرویلیجز سرنڈر کرنا چاہے تو ہم سب ان کو خوش آمدیت کہیں گے کابینہ کی اوور ویلوی میجارٹی نے اس فیصلے سے والنٹیریلی اتفاق کیا کہ بلکل ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیں جو بھی ہم کانٹریبورٹ کر سکتے ہم کریں لیکن مفتی صاحب مرہوم نے کہا کہ وزیراعظم میں نے بات کرنی ہے اور یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ان کی سچائی ان کی امانداری اور ان کا بغیر کسی کنفویجن کے ان کا جو ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فل فور ظاہر کر دی کہ وزیراعظم میں میرا جو گزارہ جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا اندازہ کیجئے جناب سپیکر کتنا عظیم شخص تھا وہ کون شخص اس طرح اپنے آپ کو کمپرمائز کرے گا لیکن وہ شخص چونکہ سچا تھا اس ذات پر اس کو بلکل کامل یقین تھا موت پر کامل یقین تھا اماندار تھا اور رزق حلال میں وہ یقین رکھتا تھا انہوں نے یہ کہا مجھے پھر بعد میں بھی مجھے ملے رکھا کہ مجھریازمہ آپ نے بورا تو نہیں منایا میں نے کہا بلکل نہیں مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کہا بھی نہ ہوئی کی جناب سپیکر کتنی شکایتیں آپ کو آتی تھی جو پچھلے سال گزر گئے پچھلی حکومت کے دوران حج کے دوران جو بد نظمی اور بد انتظامی ہوتی تھی میں آج آپ سے بڑے عدب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پچھلا جو حج گزرا آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا بہترین انتظامات اوام پر اس کا سارا سیرہ مفتی شکور کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہماری تمام درخواستوں کو سعودی حکومت نے مانا لیکن انتظامات کے حوالے سے اور اس سے پہلے سالوں میں آپ یقین کریں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی شکایتیں آتی تھی کہ شبار شیف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انظام ٹھیک نہیں وہاں پر ان کے رہنے سینے کا انظام ٹھیک نہیں مفتی صاحب نے وہاں پر جناب دیرے جمالیے اور پورے انتظامات کے خود نگرانی کی وہاں پہ اور آج ایک اور میں آپ کو خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب کو علم ہے اس ہاؤس کو علم ہے کہ پاکستان اس کو بہت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں دو عرب ڈالر مزید دیئے ہیں اور اسی طریقے سے یو اے متعددہ امارات نے بھی جو میری ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد منزائد میرے بھائی جو وہاں کی صدر ہیں انہوں نے بھی ایک عرب ڈالر انہوں نے دیا ہے جو کہ کنفرم ہو گیا اور آئی ایم ایف کہ یہ بھی ایک شرط وہ ایک پوری ہو گئی جو بات میں بتانے چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فورن ایکچینج کے ریزروز ہیں اس کے پوزیسن بہت ٹائٹ ہے اور ہماری جو جو ایسینچل آئیٹمز ہیں خوراک عدویات اور اس طرح کی اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس دفعہ حج کے لیے جو ہمیں فورن ایکچینج چاہیے تھا اس کے لیے مفتس صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیراعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں لیکن مفتس صاحب نے وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فورن اچینج کافی آ جائے گا اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمیں فورن اچینج کی ایک خطیر رقم ہمیں پھر درکار تھی مفتس صاحب نے بڑی محنت کی دعائیں کی اور فورن فنینس مسلسل نے بڑی کافشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور کابینہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روزہ ایتر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قبولیت کا وقت ہوگا مفتس صاحب کی یہ بزور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کانٹریبوشن ہے یہ ہے مفتی عبدالشکور جن کو میں جانتا ہوں جن کو میرے آنول کابینہ کے میمبر جانتے ہیں اور یہ آنول ہاؤس جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان یہ صرف یہ ایوان نہیں یہ کابینہ نہیں آج پاکستان کا ایک بہت عظیم مفکر بہت عظیم مفتی ایک عظیم شخص وہ ہم سے جدا ہو گیا جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے آخری بات یہ کہنے چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح معنوں میں جے ایو آئی کے ماتے کے جھومرتے آپ کا بہت شکریہ اللہ عضی شکریہ ماتےожно لوگ ایو Aw